آج یہ دیکھئے آپ شاید پہلی بار ٹی وی پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر یہ دیکھئے سٹوڈیو کے اندر چاند چند گرہنڈ ہے ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو اس کی سب سے بڑی کوریج دکھانے جا رہا ہے پہلی بار ٹیلویشن پر آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اور پندرہ دن کے اندر یہ دیکھئے کس طریقے سے یہ گرہنڈ ہوگا کس طریقے سے یہ گرہنڈ جو ہے یہ پوری دنیا کے لئے کتنا خطرناک ہوگا یہ سمجھنے والی بات ہے ہم جو آپ کو دکھا رہے ہیں اس کو ذرا دھیان سے دیکھئے آپ آج ٹی وی پر پہلی بار میں جاؤں گا ایک بار پھر سے اس کو دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چند گرہنڈ جو ہے اس کو پہلی بار ہم آپ کو ٹی وی پر آپ کی سکرین پر اپنے سٹوڈیو میں یہ دکھا رہے ہیں کس طریقے سے یہ چند گرہنڈ ہوگا یہ دیکھئے آپ سٹوڈیو کے اندر اگر میں کہوں تو شاید یاتی شوکتی نہیں ہوگی یہ دیکھئے آپ کس طریقے سے اور یہ چند گرہنڈ سائنٹیفکلی کچھ اور ہے اسٹرولوجیکلی کچھ اور ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مہا بھارت ہونے سے پہلے پندلہ دن کے اندر چند گرہنڈ اور سوری گرہنڈ ایک ساتھ ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر مہا بھارت ہوا تھا یہاں پر تو پوری دنیا میں ایک الگ مہا بھارت پہلے ہی دکھائی دے رہی ہے اب کیا ہوگا اب کتنا خطرناک ہوگا پہلے سوری گرہنڈ پھر چند گرہنڈ یہ چندہ جنگ خبر ہے اور بڑی انٹرسنگ بات ہے میرے ساتھ یہاں پر شاستری جیئے وہ بتا رہے ہیں کہ سوری گرہنڈ بھی منگل کو ہوا تھا اور چند گرہنڈ بھی منگل کو ہو رہا ہے یعنی کہ یہ جو منگل کو سوری گرہنڈ اور چند گرہنڈ ہو رہا ہے یہ کیا ہے اس سب کے پیچھے لیکن ابھی اس وقت پہلے بڑے سوال شاپت چند گرہنڈ کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں شاپت چند گرہنڈ کے سائیڈ ایفیکٹ ہمارا پہلا سوال ہے پندرہ دن میں چند گرہنڈ اور سوری گرہنڈ کا ایک ساتھ ہونا کتنا خطرناک ہے دکھائیے ہمارا پہلا سوال پندرہ دن میں چند گرہنڈ اور سوری گرہنڈ کا ایک ساتھ ہونا کتنا خطرناک ہے یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے نیکس دکھائیے دوسرا سوال کیا ہے کیا روس نیوکلیر اٹیک کر سکتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے تیسرا سوال کیا نورت کوریا اور ساؤت کوریا میں یو دسمبہ ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کیا امریکہ اور روس میں وار ہو سکتا ہے حالات سب سے زیادہ تراب اوڑ ہو گئے ہیں کیا نیٹو اور روس میں وار ہو سکتا ہے یہ بھی چندہ جنک ہے کیا ایران اور اسرائیل میں یو دو سکتا ہے یہ بھی چندہ جنک ہے یہاں پر کیا چین اور تائیوان میں یو دو سکتا ہے کیا چین تائیوان پر اٹیک کر سکتا ہے یہ سوال ہے کیا دنیا میں بھینکر آر تھک مندی آنے والی ہے یہ بھی سوال ہے کیا دیش میں ریکارڈ توڑ مہنگائی آنے والی ہے سوچئے کیا دیش میں نوکریاں جانے والی ہیں سوچئے کیا دیش میں نوکریہ جانے والی ہیں پھر کیا دنیا میں نئی مہاماری آنے والی ہے ایک ریسرچ کہہ رہی ہے کہ اگلی مہاماری پانی کے دھرو آئے گی بڑی خبر کیا کرونا کی چوتھی لہر آنے والی ہے سبھی مہمانوں کو میں ایک ایک کر کے انٹرڈیوز کروں گا لیکن پہلی بڑی خبر سیدھے دیکھئے سترہ منٹ بعد بھارت میں شروع ہوگا چند گرہن بریک کریں اس خبر کو بھارت میں چار بچ کے انیس منٹ سے دکھے گا چند گرہن ڈلی میں پچاس منٹ اور ممبئی میں اٹھارہ منٹ کا گرہن چار بچ کے انیس منٹ سے لے کر ایٹا نگر اور کوہمہ میں گرہن دکھنے لگے گا ڈلی میں پانچ بچ کر چھپس منٹ پر گرہن دکھے گا اور میں اسی کے ساتھ ایک بار پھر سے اپنے درشکوں کو اپنے درشکوں کو چند گرہن کی سب سے ابھی کی جو تصویریں آ رہی ہیں یہاں پر دیکھیں ہوائی یو ایس سے چند گرہن کی تصویر ہمارے سامنے آئیے دکھائیے ذرا ویشولز یہاں پر یہ دیکھیں ہوائی یو ایس سے چند گرہن اس کو ریڈ مون کہا جا رہا ہے تیاغی جی بیٹھے ہیں بڑے دھیان سے اس کو ابزورف کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں آپ ہوائی میں یہاں پر دیکھیں آرائیزونا وہاں پر چند گرہن کی تصویر یہ پہلے ویشولز آ چکے ہیں ہمارے سامنے بڑا سوال ہے یہ درہ دیان سے دیکھیں کہ کیا یہ چند گرہن سے کچھ نقصان ہوگا کیا اس چند گرہن کا کوئی افیکٹ ہوگا میں چاہوں گا ایک بار پھر سے سٹوڈیو میں وہ جو ہم چاند کو جس طریقے سے دکھا رہے تھے ایک بار پھر سے لے کے آئیے اس کے بعد آج کی ہماری آج کی بڑی خبریں ہم اپنے درشوں کو دکھائیں گے سیدھے آئیے چند گرہن شروع ہو چکا ہے چند گرہن شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ ایرائیزونا اور ہوای کے ویشولز ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں یہ سٹوڈیو میں چاند آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ شروع ہو چکا ہے اس کا امپیکٹ کھالی سائنٹیفک ہے کیا اس کا امپیکٹ فیزیکل ہے کیا اس کا امپیکٹ وار پر ہوگا نیوکلئر وار پر ہوگا ایکانیمی پر ہوگا کیا اس کا امپیکٹ مہا ماری پر ہوگا کیا اس کا امپیکٹ ہوگا کیا پورت ویو کرونا کی ہوگا کیا کیوں اس کو مہا بھارت کے دور سے دیکھا جا رہا ہے سیدھے دکھائیے زیادہ تصویریں اب جو چار تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں بڑا تیزی سے یہ دیکھیں شاپط چند گرہن لائیو ویشولز آ رہے ہیں یہ جو میں تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں زیادہ دھیان سے دیکھیں آپ یہ لائیو ویشول میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن اس سب سے پہلے اب ہمارے شو کی چار بجے کا شو ہے آپ کو بتا دیں کہ اس چند گرہنڈ سے پہلے دنیا میں جو ید کے گرہنڈ لگ رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں ذرا دکھائیے پہلے آپ جو تار چار تصویریں ہم اپنے درشکوں کو دکھانے پلی آن کریے یہ تصویریں ہمارے سامنے ہیں چند گرہنڈ کو لے کر پوری دنیا میں ایک بڑا سمنجس ہے اور سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ آخر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ آخر اس سے کیا فرق پڑھنے والا ہے سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ اب جو حالات برے ہیں وہ کیا اور زیادہ برے ہو جائیں گے ویشولز دکھائیے ذرا یہاں پر یہ دیکھئے یہ ہم آپ کو سٹوڈیو میں دکھا رہے ہیں شاپی چند گرہنڈ لائف ویشولز آپ کے سامنے ہیں پور چند گرہنڈ یہ آپ کو دیکھا یہ ہمارے سائنٹس جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے لیکن انٹرسنگ بات کیا ہے ذرا دیان سے دیکھئے یہ لائف ویشولز ہیں اور یہاں پر پور چند گرہنڈ ایسا ہوتا ہے ریڈ مون اگر کہا جائے پھر اس کے بعد آنشک چند گرہنڈ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھئے اپ چھایا چند گرہنڈ یہ آپ کے سامنے دکھائی دیتا ہے چند گرہنڈ